بسم اللہ الرحمن الرحیم جی السلام علیکم میں ہماری علیہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل اداکار بہرو سبز باری کی بھی آگئی ہے باری مافی مانگ لی مگر بچ نہ سکے سینئر اداکار نے چیف کے خلاف میسج آخر کس کس کو سینڈ کیے ان میسجز میں کیا تھا ان کی وائس آڈیو اس وقت ریلیز ہو چکی ہے جو پاکستان کے ہر کونے میں جا چکی ہے کس طرح سے انہوں نے چیف کے بارے میں کیا کچھ باتیں کی آج کی ویڈیو میں میں آپ کو سنواؤں گی آواز کا فورنسک ٹیس اصلی وائس نوڈ کس کے موبائل سے نکلا کس اپنے نے جو ہے ان کی پیٹ میں چھرہ گھومپا ان کی جو ہے آڈیو نہ صرف لیگ کی وارل کروا دی بلکہ چیف تک بھی پہنچا دی ہے چیف کے کورٹ مارشل کے چکر میں اپنا کورٹ مارشل جو ہے وہ کروا بیٹھے ہیں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جی بہروز سبز باری کسی تعریف کے محتاج نہیں ہے ایک بہت بڑے اداکار ہیں پاکستان کے لیکن ان کو ان کی زبان پر نا کابو رکھنے کی وجہ سے آئیروز تنقید کا نشانہ بنا جاتا ہے کبھی وہ ساتھی اداکاروں کے بارے میں عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں کبھی وہ کہتے ہیں کہ لڑکیوں کو یہ نہیں پہنا چاہیے وہ نہیں پہنا چاہیے تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی اپنی بہو جو ہیں وہ تو عجیب و غریب کی سب کے کپڑے پہنتی ہیں آپ کے ساتھ گھر پہ رہتی ہیں آپ اس کو کچھ کہتے نہیں ہیں آ کر ٹیلی ویجن پہ دوسری اداکاروں پر تنقید کرتے ہیں اور ان کے اوپر جو ہے ایسی کرٹیسزم کرتے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ لوگ جو ہیں ان کے خلاف زہر اگلیں اب جی بیروز حبزواری نے اڑتا تیر اچک لیا اب وہ صفائیاں دے رہے ہیں ایسے کام ہی انسان کو نہیں کرنے چاہیے جس پہ وہ سٹینڈ نہیں کر سکتا اگر آپ وہ کام کر ہی نہیں سکتے برداشت ہی نہیں کر سکتے تو آپ کو جو ہے وہ پھر چوچا بچہ بن کے رہنا چاہیے آپ اتنی بڑی باتیں کرتے ہیں آپ کی زبان پہ کابو نہیں ہے اب سنیے جی انہوں نے ایک کہانی سنائی ہے آسن مونیر صاحب جو ہے وہ اس وقمان میں ان کو وہیں روک دیا گیا ہے اور ایسے کورٹ ماشرور ابھی آپ کو چند گھنٹوں میں ساری خبریں رویل ہوں گی بہت مبارک ہو کیا زبردست جلسہ کیا خان نے واں 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 اور جو مریم نواز کے لیے دس ہزار لوگ بھی نہیں تھے تو اللہ تعالیٰ کیسے پردے چاک کرتا ہے اللہ حوت پر اللہ حوت پر بہت سے لوگ مجھے ملے ہیں جو جل رہے ہیں دل لیں دو یار بیڑ کو دو ہوں گی اور بس اپٹمسٹک رو اپنے ملک کے لیے دعا کرتے رو اللہ تعالیٰ اس کو سلامت رکھے جائے وہ عمران خان کے ترو ہو جائے وہ کسی بھی ان چوروں کے ترو تو ہو ہی نہیں سکتا ماتر چودروں نے تو بہن کو دے دیا ہے میں تو چاہتا ہوں کہ پریزیڈینشل رولز آ جائیں دنڈا ہاتھ میں رہے کیلو والا دنڈا ہو یہ ان کا اپنا پریدو ہے جو ہارنے کی دیا ہے ہر مسانا اپنا اپنا پیمachen دیو جو ہے اپنے اردگرید کے لوگوں کو دیتا ہے اب اس کی اردگرید لگوں نے کسی بنیر سے بات کر رہے ہیں آپدک کو بتا رہے ہیں اور اسی پس رکوڈنگ وہ اس نوٹ کو جو ہے وہ وائرل کر دیا ہے یعنی کہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ کا اپنا کون ہے یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے انہوں نے جذبات میں آپ کی اپنے پتہ نہیں کس اپنے کو یہ میسیجز وغیرہ بھیجے ہیں وہ ہی اپنا جو ہے غدار نکلا اور ان کی جو ہے وہ آخری جو ہے کیلٹھوک دی ان کے تابوت میں مریم نواز تک تو ٹھیک تھا لیکن بیروز جو ہے وہ چیپ کا کوٹ مارشل تک کروانے چل گئے ہیں جو انہیں بہت مہنگا پڑے گا کیونکہ آپ سب کو پتہ ہے کہ جی کیا معاملہ چل رہے ہیں بیروز حبز والی نے خود سے منصوب وائرل ویڈیو پر وضاحت جانی کر دی ہے بیروز حبز والی نے اپنے ویڈیو پیغام میں وائرل آوڈیو کو مسلوئی ذہانت سے بنائی گئی آوڈیو یعنی کہ جالی آوڈیو جو ہے قرار دیتے ہوئے کہا کہ جی میں نے فوج کے خلاف کبھی کوئی بیان نہیں دیا اور جو آوڈیو وائرل ہو رہی ہے وہ جالی ہے جو کسی نے جو ہے جھوٹ کے طور پر جانی کے جالی انداز میں بنائی ہے بیروز حبز والی کا کہنا تھا کہ فوج ہمارا طرح امتیاز ہے فوج نے ہمیشہ پاکستان کے لئے اپنی جان قربان کیا اور ہم بھی فوج کے لئے اپنی جان قربان کرنے کے لئے تیار ہیں انہوں نے کہا کہ جی اللہ ان سب سے حساب لے گا جو لوگ فوج کے خلاف اس طرح کی چیزیں پھیلا رہے ہیں انہوں نے افواجی پاکستان سے جو ہے وہ اثاری جگچہتی کرتے ہوئے مزید کہا کہ جن لوگوں کا بھی دل دکھا ہے میں ان کو بتا دوں کہ یہ سب جھوٹ ہے سب اللہ سے دعا کریں کہ پاکستان اور پاکستانی فوج جو ہے وہ سلامت رہے ان کے بیٹے شہروز حبزوادی جو ہمیشہ اپنے اببا جی کی کیوئی کرتوتوں کے اوپر اس کے بعد ٹویٹس کرنے آ جاتے ہیں ان کے میسیجز اپنے ٹویٹر سے بھی شیئر کرتے ہیں اپنے اکاؤنٹ سے بھی شیئر کرتے ہیں یعنی کہ بیبا بچہ بن کے جو اپنے اببا کو بچانے کے لیے آ جاتا ہے تو انہوں نے بھی اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے اس وضاحتی ویڈیو کو شیئر کیا ہے اس کے ایک اپشن میں لکھا ہے میرے والد کے نام سے منصوب سوشل میڈیا پر وائرل آڈیو سے مطالق والد کی وضاحت ساتھ ہی انہوں نے ٹویٹ میں پاک فوج کے آئی ایس پی آر کو بھی ٹیک کیا ہے بیرو سبزواری کی اس وضاحتی ویڈیو کو سوشل میڈیا سارفین جو ہے وہ سوفٹر اپ ڈیٹ کے نام سے جو ہے وہ لے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی سوفٹر اپ ڈیٹ ہو چکا ہے تو پہلے ہی آپ کو اتنی بڑی بڑی باتیں نہیں کرنی چاہیے جس کے بعد آپ کو معافیہ مانگنی پڑھیں جس کے بعد آپ جو ہے وہ اپنا پورا کا پورا سٹانس چینج کر دیں بیرو سبزواری کے لیک ہونے والے جو آڈیو پیغام میں انہوں نے نو مئی کے واقعات کے بعد پاک فوج میں ہونے والی بغاوت اور آرمی چیف جنرل آسیم منیر کے خلاف کوٹ مارشل کی کاروائیوں سے مطالق گفتگو کرتے ہوئے جو ہے وہ چیزیں جو بکی ہیں وہ آپ نے دیکھ لی ہیں مطلب گالم گلوش بھی انہوں نے کی ہے جو کہ مطلب مجھے اس لسنوانی پڑی کیونکہ ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ کس طرح کی زبان اپنے اپنوں سے استعمال کر رہے ہوتے ہیں شیئر کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے ہی جو ہے نا وہ پیٹ پر چھوڑا گھومتے ہیں اور اس کے بعد اس کو وائرل کر دیتے ہیں جانکہ جن کو انہوں نے اپنا سمجھ کر وہ آڈیو ان سے شیئر کی ان کو وائس میسج کیا وہ اپنے ہی جو ہیں وہ ایسے نکلے کہ انہوں نے پوری دنیا میں ان کو بدنام کر دیا بیروہ سبزواری نے صفائی تو دے دی ہے لیکن ان کی ایک اور آڈیو اس وقت لیک ہو چکی ہے اس آڈیو میں وہ کسی کو وضاحت پیش کر رہے ہیں کہ جی لیک آڈیو کروانا وبا کے دوران کی ہیں جو انہوں نے کرونا میں کی اور یہ بڑا غلط ہوا ایسا نہیں ہونا شہی تھا لیکن یہ آڈیو سنکر ساپ پتہ چلتا ہے کہ یہ لیٹس حالی آڈیو ہے کیونکہ اس میں وہ چیف کے امان میں ہونے کی بات کر رہے ہیں اور یہ نو مئی کے واقعے کے بعد کی ہے یہاں پر بیروہ سبزواری نے مان بھی لیا ہے کہ یہ ان کی آواز ہے لیکن یہ پرانی آڈیو ہے اور غلطی سے ریکارڈ ہو گئی کیونکہ وہ اپنے جذبات پر کابو نہیں رکھ سکتے بیروہ سبزواری کی حالت یہ ہے کہ وہ نہ اس وقت نگل سکتے ہیں نہ اگل سکتے ہیں آڈیو کے فورنسک انالیسس میں ثابت ہو جائے گا کہ ان کی آواز ہے اور اس کے علاوہ موبائل کے فورنسک جب کروائے جائے گا تو پتہ چل جائے گا کہ مہروہ سبزواری کے وٹس ایپ سے یہ کس کو بھیجی گئی ان کو تو خیر پتہ چلی چکا ہے کہ کس نے ان کو جو ہے وہ دنیا میں رسوا کیا ان کا وہ کون سا اپنا ہے لیکن اپنے کو پہچاننے میں ان سے بہت دیر ہو گئی اور جذبات پر کابو نہ پاتے ہوئے انہوں نے جو کالم گلوچ کی ہے وہ اب اس وقت پورے کہ پورے پاکستان میں وائرل ہو چکا پھر حال تو جی مہروہ سبزواری نے معافی مانگلی ہے اور امید کرتے ہیں کہ ان کی یہ معافی قبول بھی ہو جائے لیکن ذرا یہ بھی آپ لوگ سن لیں یہ ان کا کہنا ہے یہ یقین جانیے یہ ہے یہ وائس روڈ میرا دسمبر بیس کا ہے جب مجھے کووڈ تھا اور یقین جانیے یہ میں نے نون لیگ والوں کے لیے کہا انہوں نے اس پر معافی مانگ لی ہے لیکن اب یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ ان کی معافی کو قبول کیا گیا یا ان کی معافی کو قبول نہیں کیا گیا لیکن جی جتنے جذبات میں آکے انہوں نے اس ویڈیو کو جو ہے جس کو سینڈ کیا اس بندے نے انہی کے جذبات سے جو ہے کھیلتے ہوئے اس طرح کے کام کیے اس سے ہمیں ایک اور چیز جو ہے وہ سیکھنی چاہیے اپنی لائف میں کہ بہت سارے ہمارے اپنے ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم تو آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ آپ کے لئے جان دے دیں گے آپ کے ساتھ ہر چیز میں موجود ہوتے ہیں آپ کا دائیاں بائیاں بازو بن کے رہتے ہیں زندگی میں آپ کو پتہ ہی نہیں لگنے دیتے لیکن پیچھے آپ کی منجیاں ٹھوک رہے ہوتے ہیں آپ کی زندگیاں تباہ کر رہے ہوتے ہیں میں ہمیشہ سب کو یہ بولتی ہوں کہ ایسے نیگٹیو لوگوں سے ایسے مکار لوگوں سے بچ کے رہے جو آپ کے اپنے بن کے جو ہے دنیا میں آپ کو رسوا کرتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی اس وقت یہی ہوا ان کے ان کے اپنے نے جو ہے رسوا کیا یہ ہم آپ میں سے کسی نے ویڈیو وائرل نہیں کی بلکہ انہوں نے جس کو وہ وائس میسج سینڈ کیا تھا اس نے ان کی منجی بیچ چوراہے پہ جو ہے وہ ٹھوک دی ہے